اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعلمه الكتاب والحکمت والطورات والانجیل ورسولاً الى بني اسرائیل انی قد جئتكم بآیات من ربكم انی اخلق لكم من الطین کا حیئة الطیر فانفخ فيه فيكون طیراً بإذن اللہ وابرئل اکمہ والابراص و احیی الموتا بإذن اللہ وانبئكم بما تأکلون وما تدخلون في بیوتكم ان فی ذالک لآیتاً لکم ان كنتم مؤمنین ومسدقاً لما بین یدی من التوراہ ولئحل لکم بعضاً لذی حرم عليكم وجئتكم بآیات من ربكم فاتقوا اللہ واتیعون ان اللہ ربی وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون حواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بئنا مسلمون ربنا آمنا بما انجلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکر ومکر اللہ واللہ خیل الماکرین صدق اللہ العظیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ فرشتوں نے آ کر حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کے حکم سے تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں بہت زی وجاہت اور زی اقتدار ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنے بات چیت کرنے اور بڑھاپے کی حالت میں بات چیت کرنے اور کلام کرنے والا ہوگا نیک لوگوں میں سے ہوگا یہ جب خوشخبری حضرت مریم کو سنائی گئی تو مریم نے یہ سوال کیا کہ کیسے میرے بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میرے ساتھ تو کسی مرد کا کوئی تعلق کبھی قائم نہیں ہوا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْتِ تو اللہ باغ نے فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اللہ حکم دیتا ہے اور کن کہتا ہے فَيَكُونَ اور وہ کام ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ کر لے قضاء قضاءِ خدابندی یہ ایک اسطلعہ ہے کہ جب کائنات کی مختلف اور متضاد قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے تقاضوں کا مطالبہ اللہ کے سامنے رکھتی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں حکم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ مالہِ عالیٰ کے فرشتے جب آپس میں کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصامِ مالہِ عالیٰ سے تعبیر کیا ہے قرآنِ حکیم میں بھی آیا ہے کہ فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کائنات کی مختلف قوتیں جو اپنے اپنے مطالبات اور تقاضوں کے تحت چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے یا ان کے سسٹم کو کام کرنے کے لیے مطالبہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بات سن کر پھر ایک فیصلہ فرماتے ہیں اسے قضاءِ خدابندی کہا جاتا ہے جیسا کہ عدالت میں دو یا تین فریق آپس میں اپنا اپنا موقف ایک دوسرے سے مختلف بیان کرتے ہیں تو قاضی قضاء جاری کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے ایسے ہی کائنات کی تمام تقوینی قوتیں جو اصل میں قاضی الحاجات اللہ تبارک و تعالی ہے وہ ان تمام قوتوں کے درمیان اس دور میں کائنات کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق ایک فیصلہ اور آرڈر جاری کرتے ہیں اسی کو قرآن نے کہا اذا قضاء امرن جب اللہ پاک مختلف قوتوں کے درمیان ایک فیصلہ فرما دیں تو آخری جو حکم اور آرڈر پاس کرتا ہے شاہنشاہ مطلق وہ یہ کہ کن کہ یہ کام ہونا چاہیے امام شاہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر کائنات کا نظام چلانے کے لئے اللہ کی چار تدابیر میں سے کوئی نہ کوئی ایک تدبیر کام کرتی ہے کہ کچھ قوتوں کی توانائی کو روک دیا جاتا ہے اسے قبض کہتے ہیں اور کچھ قوتوں کی توانائی کو زیادہ طاقتور اور وسیع بنا دیا جاتا ہے جیسے بست کہتے ہیں اور کچھ قوتیں ایسی ہیں خاص طور پر وہ مخلوقات میں سے جو عقل رکھتے ہیں ان کو الہام کیا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کو الہام کیا کہ یہ کام وہ سر انجام دے اسے الہام کہتے ہیں اور چوتھی چیز کہ اگر یہ تینوں چیزوں سے نتائج حاصل نہ ہو رہے ہوں تو پھر مادے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ کیا جاتا ہے اسے احالہ کہتے ہیں تو کائنات کا مکمل نظام جس میں اللہ کے یہ کمالات تدبیر کے اعتبار سے کائنات کے سسٹم چلانے کے اعتبار سے جاری ہیں وہ یہ چار ہیں ان چاروں قوتوں کے ذریعے سے مطلوبہ نتائج حاصل کیا جاتے ہیں اللہ پاک جب حکم دے دیں کہ یہ کام ہونا ہے تو اللہ کا جو کائنات کا عالمگیر تدبیری نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور ان میں سے کسی نہ کسی ایک پہلو سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہے اللہ پاک کا جو روایت اور رسم کے مطابق یا عرف کے مطابق جو قانون اور ذابطہ جاری ہے وہ تو یہ کہ بچے کی پیدائش مرد اور عورت کے باہمی ملاب کے بغیر نہیں ہو سکتی مردانہ قوتیں اور زنانہ قوتیں دونوں جب تک آپس میں نہ ملے دونوں ہارمون کا کراس نہ ہو اس وقت تک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے اب یہاں اللہ پاک انسانیت کے لیے ایک نشانی یا نمونہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ صرف یہی ایک طریقہ اکار نہیں بچے کی پیدائش کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان قوتوں کو ملحوظ رکھا جائے گا جو موجود ہے اب مریم کی والدہ والد جو عمران تھے ان کا انتقال ہوا ہے اب بیت المقدس کے لیے ایک خادم کی ضرورت ہے اور خود مریم کی والدہ کے دماغ میں جب تک مریم اپنی ماں کے پیٹ میں رہی ہیں یہی خیال جاگزی رہا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ اللہ سے ہر وقت نو مہینے کسی لمحے بھی وہ اس سے غافل نہیں رہی اور اللہ سے یہ دعا کرتی رہی کہ جو میرے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہوا ہے یہ لڑکا ہو اس میں بردانہ طاقت و قوت فرشتہ جب روح ڈالتا ہے رحم مادر میں تو اسی وقت اللہ سے پوچھتا ہے چار سوالات کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ان میں سے ایک اہم ترین سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ یہ جو تیار ہو رہا ہے یہ مرد ہوگا یا عورت لڑکا ہوگا یا لڑکی ابتدائی تین مہینے میں روح پیدا ہونے سے پہلے اس میں دونوں طرح کے ہارمونز موجود ہوتے ہیں مردانہ بھی اور زنانہ بھی وہاں اللہ تبارک و تعالی سے فرشتہ پوچھتا ہے جب روح ڈالتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی تو جو اللہ پاک حکم فرمائے کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا لڑکا ہوگا تو مردانہ ہارمونز غالب آتے ہیں اور زنانہ ہارمونز اس کے اندر چھپ جاتے ہیں اور اگر لڑکی تو وہ غالب آ جاتا ہے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے گویا کہ اس پرورش پانے والے کابوس میں دونوں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ جن کے ہارمونز ایک طرف کے پختہ نہیں ہوتے تو وہ کبھی لڑکا لڑکی بن جاتا ہے لڑکی لڑکا بن جاتا ہے ان کے ہارمونز میں کیا ہے برابر کی ایک سطح ہوتی ہے تو جس کو بھی بڑھا دو وہ سامنے آ جائے ناقص الخلقت بچوں کا یہ معاملہ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ نو مہینے تک ماں کے دماغ میں یہ ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے وہ ایک مقدس خاتون ہے بیت المقدس کے جو خادم کی زوجہ محترمہ ہے عمران کی اب وہ اللہ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ میرے بیٹا ہو جیسا کہ پیچھے گزرا محررن فتقبل منی تو میں اسے آزاد کروں خدمت کے لئے اے اللہ تو مجھے طرف سے اسے قبول فرما ان کا مطالبہ یہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسی مریم سے پیدا ہونے والے بچے سے ایک اور کام لینا چاہتے ہیں قضاء خداوندی جاری ہوتی ہے اور جب اس بچے کی جنس کا تائین ہوتا ہے تو وہ لڑکی ہے اب مریم کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں دونوں صلاحیتیں موجود ہیں مردانہ ہارمونز بھی آلہ ترین درجے پر ہیں اور زنانہ ہارمونز بھی آلہ ترین درجے پر ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین عورتیں ایسی ہیں جو کامل ہیں حضور نے فرمایا مرد تو کامل بہت سے گزرے ہیں لیکن عورتیں صرف تین ہی کامل ہیں ان میں مریم بنت عمران آسیہ عمرات فرعون فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مردانہ طاقت بھی بہت آلہ درجے کی ہے ایک اعتبار سے یہ مرد بھی ہیں اور ایک اعتبار سے یہ عورت ہے اب مریم کے اپنے وجود کے اندر یہ دونوں توانائیاں موجود ہیں یہاں تو قرآن حکیم نے تفصیل بیان نہیں کی آگے صورت مریم میں تفصیل سے یہ بات واضح کی ہے کہ جب مریم کو فرشتوں نے یہ خوشخبری دی اس کے کچھ عرصے بعد مریم غسل کے لیے تنہائی میں ایک جگہ جاتی ہیں جیسے ہی کپڑے اتارتی ہیں تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ایک رجولن بشراں سویہ ایک مرد کامل نوجوان کی شکل میں سامنے آتا ہے فتہ مسل اللہ بشراں سویہ قرآن نے کہا ہے کہ مثالی طور پر ایک نوجوان مرد کی شکل میں جبرائیل سامنے آتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مرد کی شکل میں آتا ہے تو حضرت مریم نے پناہ مانگی قرآن نے کہا ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے رحمان کی لیکن جیسے ہی نظریں ملتی ہیں اور جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور تجھے اللہ کی روح جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہوں تیرے جسم میں تو مریم کے جسم میں وہ تبدیلی آتی ہے جو مرد اور عورت کے ملاب کے وقت ہوتی ہے اور وہاں اس ملاب میں اس کے مردانہ ہارمونز بھی اور زنانہ ہارمونز بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کراس ہوتا ہے اور وہاں رحم مادر میں بچے کی پروری شروع ہو جاتی ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کہ جو مردانہ ہارمونز ہیں وہ بھی ماں کی طرف سے عمران کے راستے سے آئے ہیں اور اس کے زنانہ ہارمونز اپنی ماں کی طرف سے مریم کی طرف سے اس کی نانی ہنہ کی طرف سے آئے ہیں تو کراس جو ہے وہ خود مریم کے وجود کے اندر ہے جسمانی اور بہینی حالت ہیں اور اس کے اندر روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے جو فرشتہ لے کر آتا ہے ایسی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو جسمانی وجود ہے یا بہینی حالت ہے وہ چونکہ اللہ کے حکم سے ماں کے مریم ہی کی طاقت اور توانائیوں سے وجود میں آیا ہے تو روح کا غلبہ ہے روحانیت یا ملکیت کا غلبہ ہے چونکہ فرشتے کی طرف سے روح پھوکی گئی فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِرْ رُوحِنَا قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھوکی جبرائیل کی پھوک نے ان کی روح نے اس کو وجود بخشا تو روحانیت بہت عالی ترین درجے میں ہے گویا کہ جو عمومی ذابطہ اور قانون تھا اس سے ہٹ کر کائنات کا نظام چلانے والی ان چار تدبیرات میں سے تمام تدبیروں کو بروعکار لائے گیا کہ مریم ہی کے طوانائی اور طاقت میں اتنا بست کر دیا گیا اتنا وسط اور پھیلاؤ پیدا کر دی گئی کہ مردانہ اور زلانہ ہار مونز اسی سے ہی ان کے رحمِ بادر میں پہنچ گئے اور پھر اس پورے وجود کو ایک مرد کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا یہ اس کا اختصار ہے کہ اذا قضاء امرا کہ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ حکم ہونا ہے تو پھر انما یقول لہو کن وہ حکم دیتا ہے اور پھر پورا تقوینی نظام کی تمام قوتیں اس حدف کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر حرکت پذیر ہو جاتی ہے اور جو اسباب اور تدرید یا طریقہ کار ہے اس کے مطابق بچہ وجود میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش غیر معمولی ہے اس میں روحانی قوتوں یا عالمِ مثال کی قوتوں کا بڑا عمل دخل ہے خود فرشتہ بھی مثالی شکل میں مریم کے سامنے آیا ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے خود وجود کے اندر عالی درجے کی روحانیت پائی جاتی ہے اسی روحانیت کا مظہر اگلے آمال ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ بتلائی گئی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ اللہ اس کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا کتاب وہ قانون اور ذابطہ ہے وہ آئین اور دستور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی پر نازل کرتا ہے اور حکمت اس کتاب پر عمل درامت کرنے کے لیے جو عقل شعور حکمت عملی بات کی گہرائی تک پہنچنے کا عمل یہ حکمت کہلاتا ہے اس لئے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند نے کہ سکھلاوے گا اس کو کتاب اور تہہ کی باتیں تہہ کی باتیں گہری باتیں کہ اس پر کتاب پر قانون پر عمل درامت کیسے کرنا ہے تو کتاب اور حکمت انہیں تعلیم دی جائے گی وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور تورات اور انجیل انہیں سکھائی جائے گی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل جو خود عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی اس سے پہلے جتنی بھی کتب مقدسہ ہے ابراہیم علیہ السلام پر صحف ابراہیم نازل ہوئے یا داود علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی بلکہ انبیاء چونکہ ایک ہی جماعت ہیں تو ممکن ہے انہیں کتاب مقدس قرآن حکیم کی جو تعلیم ہے وہ بھی انہیں دی گئی ہو تاکہ وہ مستقبل کی پیشنگوئی کریں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہے وہ تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی آمد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تو ہم انہیں علم دیں گے جتنی ملکیت عالیہ ہوتی ہے یا روح بلند ہوتی ہے اتنے ہی اس کی علمی استعداد بھی اونچے درجے کے ہوتی ہے کتابوں قوانین ذابطوں اور اس پر عمل درامت کی عقل اور شعور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اعلیہ درجے کا ہم پیدا کریں گے ایک طرف تو کتاب کی تعلیم انہیں دی جائے گی اور دوسری طرف اگلا مرحلہ کہ اس کتاب کو بطور رسول اور اتھارٹی کے وہ نافذ بھی کریں گے اس لئے آگے فرمایا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل ہم انہیں رسول بنا کر بھیجیں گے بَنِي إِسْرَائِيل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام بَنِي إِسْرَائِيل کے نبی ہیں وہ جو حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بنی إسرائيل کی طرف بنی إسرائيل کے گویا کہ وہ حکمران ہیں اتھارٹی ہیں بنی إسرائيل کا نظم و نسق اور ان کی سیاست اور ان کی ترقی کے تمام تر معاملات وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سفرد کیے گئے ہیں اب بنی إسرائيل میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک انچا مقام ہے تورات ان پر نازل ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں عام طور پر یہودی کسی نئے نبی کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں یہ اعلان کریں گے کہ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں تاکہ ان موجزات اور کرامات کے ذریعے سے بنی إسرائيل عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرے وہ نشانیاں کیا ہیں ان نشانیوں میں سے کچھ کہا کہ قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَتْطِينَ قَحَيْعَتِتْتَيْرِ دیکھو میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی شکل کا پرندہ بناوں گا چڑیا کبوتر توتا قَحَيْعَتِتْتَيْرِ مٹی لی اسے گوندہ اور اس کی پرندے کی سی شکل اس کی بنائی قَحَيْعَتِتْتَيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ تمہارے سامنے مٹی کے اس پتلے کو لے کر اس میں صرف پھوک ماروں گا فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وہ ایک اڑتا با پرندہ بن جائے گا یہ خلاف عادت بات ہے کہ مٹی کا کوئی بھت بنا کر اس میں انسان پھوک مارے اور وہ اڑنے لگ جائے عیسیٰ علیہ السلام میں چونکہ روحانیت بہت عالی درجے کی جس فرشتے کی روح اور پھوک سے خود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو کائنات کے عالم مثالی نظام میں عالم مثال کی طاقت اور قوت سے یہ موجزہ اور کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئی اور یہ اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ بغیر باپ کے مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پیدائش بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے کلمے سے ہوئی جو جبرائیل نے آ کر مریم کے اندر فوق لگائی اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ توانائی اور طاقت روحانیت کی بہت عالی ترین درجے میں تھی کہ وہ بٹی کا ایک پرندے کی شکل کا ایک موڈل بناتے اور اس میں پھوک مارتے فَأَنْفُخُ فِيهِ میں اس میں پھوک ماروں گا فَيَكُونُ تَعِرًا اب وہ پرندہ بنے گا اللہ کی اجازت سے اس بات کو عیسیٰ نے وعدے کر دیا کہ یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے یہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑے گا میری طاقت تو صرف اتنی ہی ہے کہ میں نے مٹی جمع کیا اور میں نے پرندے کی شکل تا وہ بنا دیا مارل اور پھر اس کے بعد اس میں صرف فوک ماری اب عالمِ مثال کی جو قوتِ عیسیٰ کے وجود کے اندر موجود ہیں وہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس مٹی کے پتلے پر اس قوت کا اظہار کرتے ہیں تو یہاں وہی جو تدبیر کے چار پہلو امام شاہ ولیاللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس روح کا اس کے اندر بست کر دیتے ہیں حفاظہ کر دیتے ہیں مادی طاقت اور قوت وہ روحانیت میں بدلتی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر رنے لگتا ہے یہ پرندے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے یہ ایک موجزہ ہے جس میں وہ جو مجمع جس کے سامنے یہ بات یہ عمل دہرا رہے ہیں ان کے سامنے یہ کام ہوتا ہے انہیں اڑتا وہ پرندہ نظر آتا ہے اور کچھ ہی فاصلے تک جب نظروں سے اوجل ہوتا ہے لوگوں کے تو وہ دوبارہ نیچے گرتا ہے اور وہی بٹی بن جاتا ہے یہ پرندے ایسے نہیں جیسے نیچرل پراسس سے پیدا ہونے والے پرندوں کا عمل وہ تو چونکہ موجزہ ہے اور موجزے کا تعلق اس وقت تک ہوتا ہے جس وقت تک ان کے اوپر حجت تمام نہ ہو حجت تمام ہو گئی معاملہ مکمل ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ پرندے کی شکل میں ڈھل کر باقی جو باقی تبالد و تناسل پرندوں کا ہے اسی طرح کا کوئی پرندہ تھا ایسا نہیں موجزے کا اظہار ایک وقت تک ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے صاف طور پر کہا ہے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی تغیر و تبدل اس کے اندر نہیں ہوگا اسی طرح ایک اور موجزہ حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ بھی تھا وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دوں گا اُبْرِيُ بیماری جو نہ دیکھنے کی ہے اس کو دور کر دوں گا ٹھیک کر دوں گا وَأَبْرَسَ اور جو کوڑی کا مرض ہے اسے بھی ٹھیک کر دوں گا یہ دو باتیں حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی طرف منصوب کی ہیں عیسی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت ٹب اپنے اروج پر تھی میڈیکل سائنسز اپنے زمانے کے اعتبار سے اور اپنے سے پہلے زمانے کے اعتبار سے بہت اروج پر تھی علاج موالجے کے بہت اچھے اور امدہ طبیب موجود تھے اب ان اعتبار کو جو یہودیوں میں موجود تھے بنی اسرائیل میں ان کو بڑا حکیم اور عقل مند سمجھا جاتا تھا کہ بہت اوجہ درجے کے عقل مند ہیں جو انسانوں کے پیچیدہ ترین امراض کا علاج کر سکتے ہیں اس زمانے میں ابھی ان اعتبار حکماء کو کوڑی کے مرض کا علاج نہیں سوجا تھا اور آنکھوں میں بیماری لائک ہو جائے تو آنکھوں کا علاج کرنے کی بھی اہلیت اور صلاحیت ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی تو اب جب ان کے سامنے حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا انہوں نے حسب دستور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے ان کی عقل کو جھڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک موجزہ دیا کہ جہاں تمہاری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں تمہاری میڈیکل سائنسز جواب دے جاتی ہیں وہاں نبی اللہ کے حکم سے وہ نتیجہ پیدا کر دیتا ہے اور یہ دستور ہے کہ جو زیادہ عقل مند ہو کم عقل والوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے جو زیادہ اونچے درجے کا پروفیسر ہے بہت سے کاموں کا معالج اور ماہر ہے تو جو دوسرے ہیں تعلیم حاصل کرنے والے یا کم عقل لوگ ہیں کم تجربے والے لوگ ہیں ان کو سینئر کی اتباع کرنی چاہیے اس لئے یہ موجزات انہی معاشروں میں آتے ہیں انہی لوگوں میں آتے ہیں کہ وہ جس درجے کا چیلنج ہوتا ہے اس سے اوپر بڑھ کر موجزہ ظاہر کیا جاتا ہے اب ان کی میڈیکل سائنس یہ کام نہیں کر سکتی اور آج بھی نہیں کر سکتی کہ مٹی کا پتلہ بنائے اور ڈاکٹر صاحب پھوک مارے اور وہ اڑنے لگ جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہ موجزہ ظاہر کیا تاکہ ان کی عقل اپنے دور کے عقل من طبقے کو جب تک توڑا نہ جائے تو دراصل نبوت اور رسالت کو منوایا نہیں جا سکتا اس کے لئے موجزہ دیا جاتا ہے اس لئے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین کو اس طرح کی موجزات یا اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں وہ اسی تناظر میں ہوتی ہیں کہ وہ اس دور کے اقلہ کی عقل کو توڑتے ہیں تو اتباع ناکام تھے کہ کوڑی کے مرض کا کیا علاج ہے یا مادرزاد اندہ پیلائشی اندہ ہے تو وہاں طب غائب ہو جاتی ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر سکتا ہوں نظرانا شروع ہو جائے گا اور جو کوڑی ہے اس کا بھی علاج کر سکتا ہوں عالمِ مثال کی وہ قوتیں جن کے ذریعے سے آنکھوں کا نور یا آنکھوں کا جو نظام ہے وہ کام کرتا ہے مادرزاد اندھے میں بھی آنکھ کا دلہ اندر موجود ہوتا ہے لیکن توانائیاں یا پیچھے کوئی کنیکشن جو ہے ان کا منقطع ہوتا ہے تو مثالی طاقت اور قوت سے اس کنیکشن کو بحال کر کے ان کی نظر میں دیکھنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کا موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ایسے کوڑی کے مرض کا علاج کہ جب وہ سفلس یا سائیکوسس آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے تو کوڑ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اس کا علاج کرنا بہت ہی مشکل یا ناقابل علاج ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی مثالی طاقت اور قوت سے اس انسان کی وہ روح قوتِ مدبرہِ بدن یا بائٹل فورس اس کو اپنی روح کے ساتھ جوڑ کر جب اس کے اوپر تاثیر ڈالتے ہیں تو وہ امراض جسم سے باہر نکل کر پشاب یا پہانے کے ذریعے سے خارج ہو کر اس کی جسمانی تابانائی اور طاقت کو بحال کر دیتے ہیں تو یہ موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا ان دو کے لیے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں ابریوں میں بری کر سکتا ہوں میں ٹھیک کر سکتا ہوں اور وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی میں زندہ کر سکتا ہوں اب چونکہ مردے کا زندہ کرنا یہ خاصہ مشکل کام ہے دنیا بھر کے تمام طبیب اور ڈاکٹر وہاں ناکام ہے کہ ایک شخص مر جائے اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے تو یہاں اس لیے بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے حکم سے میری طاقت اور قوت تو نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طاقت اور قوت ہے کہ اذا قضا امرن جب اللہ فیصلہ فرمالے تو کن کہتا ہے اور فَيَكُونُ وہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ میں کر لیتا ہوں آج بھی ایک انسان جب مرتا ہے تو دماغ کے مرنے میں ٹائم لگتا ہے چھتیس چالیس جیسے جیسے استعداد ہوتی اتنے گھنٹے کم از کم دماغ زندہ رہتا ہے صرف قلب کی حرکت بند ہوتی ہے اور اگر قلب کی وہ روح دوبارہ جاری کر دی جائے تو انسان کے بچنے کی امید ہوتی ہے اس لیے مرتے ہوئے آدمی یا جس کا سانس اکھڑ رہا ہے اس کو مسنوعی تنفس اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دل ممکن ہے بحال ہو جائے اور وہ جو مرتے ہوئے سہل اس کے دماغ کے اور اس کے جسم کے ہیں وہ دوبارہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے تو اب ایک آدمی بغاہر مر گیا لیکن دماغ ابھی اگلے چھتیس گھنٹے تک زندہ رہتا ہے اس کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی روح سے جو جس روح کی طاقت سے خود عیسیٰ کا وجود ہوا انہوں نے جب اس کے اوپر فوق ماری یا اس کے اوپر اپنی نظروں کی توجہ ڈالی تو اس کے نتیجے میں وہ مردہ ایک وقت کے لیے کچھ عرصے کے لیے آج آپ وینٹی لیٹر پر کیا ہے اسے کچھ عرصے کے لیے زندہ رکھ لیتے ہیں تو ایسے ہی سمجھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی روح کی طاقت سے ایک وینٹی لیٹر اسے فراہم کر دیتے ہیں کر دیتے تھے اس مردے کو اور وہ کیا ہے ان کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا بیٹھ گیا کچھ بات چیت اور گفتگو کر رہی اب یہ نہیں ہے کہ موت کے وقت بقرر سے تغیر و تبدل ہو گیا موت کا تو وقت وہی ہے موجزہ اور کرامت ظاہر اور موجزہ اور کرامت کے بعدے میں یہ بات قائدہ اور ذابطہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوتا وہ اس موقع کے لیے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جب حجت تمام ہو گئی تو کچھ گھنٹوں کے بعد ایک دو دن کے بعد مردہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی روح کا ایک حصہ قبض کیا جا چکا ہے اس لیے اب وہ اگلا جو مرحلہ ہے اس کے سیلز مرنے کا وہ مکمل ہوتا تھا اور مر جاتا تھا تو یہ موجزات کا ظہور ایک خاص مدت کے لیے ہے اب اس کے لیے یہ بھی تیشدہ نہیں کہ ضرور دو دن کے بعد مرے دس دن کے بعد مرے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی طاقت اور قوت وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے تو مثالی قوتوں سے روح کی طاقت اور قوت سے اللہ کے حکم سے یہ موجزات ظاہر ہوئے اور اللہ احکم الحاکمین ہے جس نے اپنے حکم اور اپنے نظام کے تحت اگر لوگوں کو ایک قائدے اور ذابطے کے تحت ان کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ ایکار دیا ہے تو غیر معمولی طور پر بھی کسی کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی جا سکتے ہیں یہ جو آج کل کے نام نہاد متشککین شک میں بھی شک رکھنے والے وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا تھا ویسا تھا فلانا تھا یہ تو نئی نئی تعبیلات اور تعبیلات کر کے آیت کا جو اصل مقصد اور مفہوم ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط تمام علماء محققین صحابہ اولیاء اللہ تابعین کے نزدیک ان کا یہی مطلب ہے کہ ایسا علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے فرندوں کو اڑا دیتے تھے بنا کر فرندہ مٹی کا اسی طریقے سے مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے اور کوڑی کے مرض کا علاج کر لیتے تھے ایسا علیہ السلام میں ایک اور اللہ پاک نے عالم مثال یا حضرت القدس سے رب پیدا ہونے کی وجہ سے مستقبل کے بہت سے معاملات سے آگے ہی حاصل ہو جاتی تھی اس لئے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا میں ایسا ہو جو حضرت القدس اور ملعہ عالی کے ساتھ بہت قوی نسبت رکھتا ہو تو جس اللہ محفوظ میں مستقبل کے تمام معاملات ماضی اور مستقبل کے تمام معاملات محفوظ ہیں اور جو آدمی اس سے مضبوط تعلق رکھنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء سے بڑھ کر کون ہوگا اور انبیاء میں بھی روحانیت اور ملکیت کے حوالے سے عیسی علیہ السلام کی صلاحیت اور استعداد بہت اونچے درجے کی تو وہاں عیسی علیہ السلام مستقبل کی تمام معلومات وہاں حضرت القدس سے معلوم کر کے لوہ محفوظ سے معلوم کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ میں تمہیں بتلاؤں گا کہ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ کھانا کھا کر تم اپنے گھر کے خفیہ کھونے میں آؤ اور میرے سامنے آؤ تو میں تمہیں بتلا دوں گا کہ فلاں کھانا کھا کر آئے ہو آج روٹی کھائی ہے سبزی کھائی ہے گوشت کھایا ہے فلاں چیز پکی تھی تمہارے گھر اور وہ کھا کر آئے ہو حالانکہ مجھے وہاں کا علم نہیں ہے بظاہر اور وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں یہ بھی بتلا ہوں گا کہ تمہارے گھروں میں کون کون سی چیزیں مستقبل میں کھانے کے لیے تم نے زخیرہ کر رکھی تو مستقبل کے عمور وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا یعنی غیب بظاہر غیب کی خبریں ہیں لیکن چونکہ مالہِ علیہ اور حضرت القدس سے ربط ہے اس ربط کی وجہ سے وہ اگلی تمام باتیں بطور موجزے کے نبی ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانیاں بیان کی شروع میں بھی کہا قَدْ جِئِتُكُمْ بِآیَتِمْ مِرْرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں بیان کروں گا میرا اپنا ذاتی کمال اس میں نہیں ہے اور یہاں تمام باتیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَتَلْ لَكُمْ دوبارہ لوٹانے کے لیے تھی وہ ابراہیمی تحریک جسے موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر انہی بنی اسرائیلیوں نے اس میں خرابی پیدا کر دی تھی اس میں کتائی پیدا کر دی تھی بد اخلاق اور جھوٹے بن گئے تھے اور خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کا گھر میں زخیرہ رکھتے تھے اور غریبوں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال کوئی نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم تو خود بڑے غریب ہیں تو مانگنے کے لیے لوگوں سے خاص طور پر جو بڑے بڑے رہبان اور علماء اور احبار تورات کے حافظ تھے خود تو اندر گھر میں خوب امدہ غزائیں کھا کر آتے تھے اور غریبوں کو کہتے تھے میں تو جی دال کھا کر آیا ہوں میں تو جی ایسے ہی میں تو غریب ہوں اور گھر میں خزانے اور پیسے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتے تھے اور باہر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے لہذا چندہ دو مال کٹھا کرنے کے لیے یہ ترہ ترہ کے تو عیسیٰ علیہ السلام بتلا لیتے تھے اس رمایہ دارو تم گھر میں فلان فلان چی چھوڑ کر آئے ہو جاؤ تلاشی لو ان کے گھر کی تو گھر سے کتنا کچھ نکلے گا بظاہر یہ غریب بنے پھرتے ہیں اور یہاں آ کر کہتے ہم دال کھا کر آئے ہیں معمولی کھانا کھا کر آئے ہیں کھا کر تو یہ برگ مسلم آئے ہیں تو یہ ان کی خرابیاں جو ان کی کتہیاں تھیں سرمایہ پرستی کا جو مرض تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے واضح کرتے تھے اور یہ بڑی نشانی ہے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ایسا بچہ ہم پیدا کرنے والے ہیں مریم سے کہا کہ جو یہ یہ کام کرے گا اور دوسرا چونکہ نصارہ نجران کے ساتھ مباحثہ اور مقالمہ ہو رہا ہے تو عیسائیوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ہر جگہ پر بی اذن اللہ کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں تو خود عیسیٰ علیہ کیسے ہو گئے تم جو عیسیٰ کو خدا مانتے ہو تسلیس کا عقیدہ رکھتے ہو یہ تو درست نہیں خود عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں تمہاری انجیل میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کی حکم سے یہ سارے موجزات اور کرامات ہوتے تھے خود عیسیٰ کو خدا نہیں تھے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں گا وہ جو تورات میں ہیں تورات کا ہی پیغام تمہیں سنا رہا ہوں تورات سے ہٹ کر میں نے تمہارے سامنے کوئی بات بیان کی ہے اور مجبر جو کتاب انجیل نازل ہوئی ہے یہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کو واضح کرنے کے لئے اپنی رسالت کو واضح کرنے کے لئے یہ بات بھی رشاد فرمائی کہ البتہ تورات میں اس زمانے میں بعض چیزیں کھانے پینے کی تم پر حرام قرار دی گئی تھی میں ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال قرار دوں گا تورات جب نازل ہوئی تو بنی اسرائیل اعلیٰ درجہ کی بد اخلاقیوں اور خرابیوں میں غلامی کی ذہنیت میں زندگی بسر کر رہے تھے فرعون کے اثرات کی وجہ سے تو غلام قوموں کو ڈسپلن میں لانے کے لئے سخت قوانین اور ذابطیں جاری کیے گئے تھے لیکن جب کافی عرصے تک یہ آزادی اور حریت کے ساتھ رہے تو غلامی کی بہت سی بد اخلاقیاں جب کم ہوئیں تو اتنی ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر قوانین اور ذابطوں میں بھی نرمی پیدا کر دی گئی کیونکہ اصل مقصد تو تربیت ہے سسٹم بہتر بنانا ہے تو اگر کتاہیاں اور کمیاں ہاں جی وہ کم درجے کی ہو گئیں تو پابندیاں بھی اسی حساب سے کہہ کم کر دی جائیں گی تو میں بعض وہ چیزیں جو تم پر پہلے تورات میں حرام قرار دے دی گئی تھی میں ان کو حلال کروں گا وَجِتُكُم بِ آیَاتِم مِ الرَّبِّكُم اور پھر فرمایا کہ میں تبھارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آوں گا اس لئے فتق اللہ وَأَطِعُون اللہ سے ڈھرو اور میری اطاعت کرو وَأَطِعُونی میری اطاعت کرو پابندی کرو پاسداری کرو یہاں بھی واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہے مریم کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کی رسول ہیں ان کے ہاتھ پر موجزات ظاہر ہوئے ہیں وہ خود اللہ نہیں ہیں اس لئے تو کہہ رہے ہیں فتق اللہ اللہ سے ڈھرو اور اپنے رب کی نشانیوں کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے میری فرما باداری وہ یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُم بے شک اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے میں خود خدا نہیں ہوں اللہ میرا رب بھی ہے میرا پالنے والا بھی ہے تمہارا پالنے والا بھی ہے اس لئے فَعْبُدُوهُ صرف اسی کی عبارت کرو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر توحید کی دعوت دی ہے نہ کہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور پھر یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ سیدھا راستہ ہے خود عیسیٰ کہہ رہے ہیں انجیل میں موجود ہے کہ یہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اس کو مانو نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں مبالغہ کر کے یا مریم کی ذات میں مبالغہ کر کے اللہ کے ساتھ انہیں شریک چھڑا دو ایسا نہیں اب عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے دلائل کے ساتھ بات سمجھائی لیکن اس کے باوجود وہ جو حکمران طبقہ اور وہاں کے بڑے بڑے مذہبی رہنماء تھے جو ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی سرمایہ پرستی دولت کی حوث اور کھانے پینے کی عیاشیاں سودخوری اور بد اخلاقی ان کے اندر رج بس چکی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو حکمران کو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو پتہ نہیں کونسا دین لے آیا یہ تو گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو یہ آپ کے خلاف جو ہے حکومت کو چیلنج کر رہا ہے سرمایہ پرستی توڑنا چاہتا ہے یہاں کا جو مذہبی طبقہ پہلے کا چلا آ رہا تھا اس کے لئے بڑا خطرہ ہے لہذا اس کو پکڑو اور قتل کرو بادشاہ کے کان بھرے اور اس نے اعلان کر دیا کہ جی پکڑ کر لاؤ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قرآن نے بیان کیا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَىٰ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات محسوس کی مِنْهُمْ الْكُفْرَةُ ان سے کفر کی کہ یہ انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیضہ اور تکلیف دینے کے لئے پوری حکومت حرکت میں آ چکی ہے قَالَا مَنْ أَنْسَارِي الَلَّهُ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ کون میری مرد کرے گا اللہ کے اس راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لئے میں یہ کام کر رہا ہوں تو ان بنی اسرائیل کو مخاتب کر کے کہا کہ کون میری مرد کرے گا کہ وہ یہ کام کرے اور ان لوگوں کو اس ظلم اور ستم سے روکے اب یہاں قرآن حکیم ایک بات تو عیسائیوں کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خود خدا ہوتے تو یہ جملہ کیوں کہتے ہیں مَنْ أَنْسَارِي الَلَّهُ اللہ کے راستے میں میری کوئی مرد کرے جو خدا ہوتا ہے وہ دوسرے انسانوں سے مرد مانگتا ہے کوئی وہ تو خود کیا ہے نتیجہ پیدا کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں رسول ہیں اونچے درجے کی ان میں روحانیت ہے غیر معمولی اعمال ان کی روح کی وجہ سے ملکیتِ عالیہ کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن ایک طبی تقاضہ بھی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان سانپوں سے خوف آنے لگا ایسے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی طبی طور پر وہ اثرات آتے ہیں اور بالخصوص اس لیے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو جسمانی یا بہیمی وجود تھا وہ کمزور تھا وہ اس درجے کا نہیں تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا یا دیگر انبیاء کے جسمیں مبارک ہوتے ہیں گو باقی انسانوں کے مقابلے میں تو بہتر اور جامعہ اور خوبصورت ترین آپ کا وجودِ گرامی تھا لیکن بہیمیت یا طبی تقاضوں کے اعتبار سے کیونکہ بہیمیت اور یہ جو حیوانی تقاضے ہیں یہ ماں کے واسطے سے آئے ہیں اپنے یعنی نانا کے طرف سے وہ حیوانیت آئی ہے مردانہ جو ماں کے واسطے سے تو وہ اس درجے کی حیوانیت نہیں ہے جیسے ایک بہت بڑے مردانہ خصوصیات رکھنے والے آدم موسیٰ علیہ السلام آدم ہے نوح ہے اس درجے کی نہیں ہے تو تب ہی ایک جب انہیں خطرات لاحق ہوئے احساس اس لیے کہا احسا عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ حص بہت قوی تھی ملکیت آلہ درجے کی اور روحانیت آلہ درجے کی تھی تو اس لیے انہوں نے جب محسوس کیا ان کی طبیعت نے کہ یہ مخالفت کا عمل شروع ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا من انصاری اللہ کون لوگ ہیں جو میری مرد کریں گے اللہ کے اس راستے میں قول الحواریون نحنو انصار اللہ جو ان کے مخلص دوست تھے ویسے تو حواری کہتے ہیں دھوبی کو جو کپڑے دھوتا ہے میل کچیل نکالتا ہے صفائی کرتا ہے داغ دھبے دور کرتا ہے تو جو سب سے پہلے عیسی علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے وہ دو غریب دھوبی تھے حواری تھے تو اس لیے جب وہ ایمان لائے عیسی علیہ السلام پر تو عیسی علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں انسانوں کے دل کو دھونے کا طریقہ سکھاتا ہوں ابھی تک تک تم کپڑے ہی دھو رہے تھے تو ہم تمہیں انسانوں کا دل صحیح طریقے سے صحیح نظریہ کے ساتھ آراستہ کرنے اور ان میں سے جو خرابیاں اور کتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے اور صاف کرنے کا طریقہ بتلاتا ہوں تو اب جیسے جیسے وہ بڑھتے گئے تو وہ غریب لوگ تو جو بھی پھر عیسیٰ پر ایمان لائے تو چونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ حواری تھے دھوبی تھے تو اس لیے سب ہی ان کا لقب پڑ گیا حواری کہ جو دل کی صفائی کرنے والے اپنا دل صاف کرنے والے اور دوسروں کا دل صاف کرنے والے لوگ جو ہیں تو جتنے مخلصین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہنجی تعلق رکھنے والے تھے دلی تعلق کرنے والے تھے وہ حواری ان کو قرآن حکیم حواری کہتا ہے ان حواریین نے کہا نحنو انصار اللہ ہم اللہ کی بلد کرنے والے ہیں اللہ کے نام پر ہم آپ کی بلد کریں گے آمننا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ سے کہا وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آپ گواہی دیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم پکے فرما بردار ہیں آپ کی پوری بات مانیں گے تو وہ حواری جو ہیں وہ ایک گھر میں جمع تھے جتنے بھی مخصوص لوگ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خفیہ راستوں سے اس گھر میں لے کر پہنچے اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ اب روایات مختلف ہیں کوئی بارہ بتلاتا ہے کوئی اٹھارہ بتلاتا ہے کوئی زائد ہیں کم ہیں جتنے بھی تھے واللہ وعالم تو اس گھر میں وہ لوگ جمع ہو گئے اور وہاں سب نے مل کر بشمول عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں نے یہ مل کر دعا مانگی ربنا اے ہمارے پروردگار آمننا بما انزلتا ہم ایمان لائے جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی ہے اور وَتَّبَعْنَ الرَّسُولَةَ اور ہم رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اتباع کریں گے فَقْتُ بْنَا مَعَشْ شَاهِدِينَ تو اللہ ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے فرما برداروں میں ہمارا شمار کر لے اس ریجسٹر میں ہمارا اندراج کر لے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تجھ پر ایمان لانے والے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی عیسیٰ علیہ السلام کی تربیہ تیافتہ جماعت ایک جگہ پر جمع ہوئی اور قرآن کیونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا دوسری جگہ پر قرآن حکیم نے کچھ باتیں بیان کی ہیں اور آگے بھی کچھ تھوڑی سی مختصر سی تفصیل آ رہی ہے قرآن نے خلاصے کے طور پر رکو کے اختتام میں کہا وَمَكَرُو ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تدبیر کی گھیر کر پکڑ کر سولی پر چڑھانے کی انہوں نے سازش کی مکر و فریب سے کام لیا لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے بھی تدبیر کی کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے چمبل سے بچایا جائے اس لئے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُمْ وہ تمام حکومت اور پورے تمام لوگ جو ہیں وہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہیں سولی چڑھا سکے مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُمْ ان کو ہنجی شبہ ہوا کہ شاید ہم نے ہنجی مار دیا انہی کا کوئی مخالف یا بعض روایات کے مطابق حواریین میں ان میں کوئی جو جسوسی کے لئے آیا تھا اللہ بھاک نے عیسیٰ جیسی شکل اس آدمی کی بنا دی اور اس کو پکڑ کر لیا کر انہوں نے فاسی چڑھا دیا انہوں نے کہا لوجہ عیسیٰ گئے تو قرآن حکیم کہتا مَا قَرُو وَمَا قَرَ اللَّهُ اللہ نے بھی تدبیر کی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی تدبیر کرنے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور انہیں کیا ہے جو انہوں نے تدبیر کی تھی وہ الٹی وہی آدمی جو جاسوسی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور جو گرفتار کروانا چاہتا ہے اسی کو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کیا اور اس کو فاسی چڑھا دیا آگے وہاں قرآن حکیم نے کہا بَرْرَّفَعَهُ اللَّهُ الْيْهِ اللہ باق نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے پاس اٹھا لیا ہاں جی وہ ان کی چنگل سے بچ گئے اور وہ جو جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیع ڈالی گئی تھی اس کو پکڑ کر انہوں نے پاسی چڑھا دیا واللہ خیر الماکرین آگے قرآن حکیم نے اس کے کچھ تفصیلات اگلے رقوع میں بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حکیم اللہ حکیم